ہماری نیک تمنائے ان کے ساتھ ہیں تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدیں انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں برپور تعاون دیں کیونکہ جمہور کشمیت کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں چاہیے سیاسی مسائل ہوں ڈیولیپنٹ کے حوال سے مسائل ہوں انسانی حقوق کے مسائل ہوں یا جو پچھلے پہنچ سال میں جو انہیں انسابیاں ہوئی موچ چیزیں ہوں یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں تو الیکشن کا وقت گیا ہے اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار سٹیٹ ہوڑ تین سو ستر پینتیسے کی بات کرتے ہیں تو وہ عمر اللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڑ میں اب کیا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں ہمیں یہ بھی ریپورٹ صاحب ہے کہ اگر اللہ اور عمر صاحب میں کچھ تھانبان ہوئی ہے آٹیکلز کی گئے عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس مجھے نہیں پتا وہ آپ ان سے پوچھ لیں ان کے گھر کی بات ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ان کے پارٹ کی بات ہے لیکن اتنا تو اب کلیر ہو رہا ہے جس طرح عمر صاحب دامن پشاڑ رہے ہیں دامن بچا رہے ہیں تین سو ستر سے تو صاف لگتا ہے کہ جب موڈی جی نے تین سو ستر ہٹایا تو تین دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے میں آپ کو بڑی بات بتارا ہوں تین دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب عمر صاحب کو گیشٹ آؤس میں رکھا گیا اس کی ایسیز میں رکھا گیا تو نائنٹی نائن پرسنٹ لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دیو ایران بورڈ ان سے پوچھ کے موڈی جی نے تین سو ستر اکھڑایا تھا یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا اور آج اب پوری مدد پی جے پی نہیں کی انسی کو پاور میں لانے میں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اور جب انسی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب تین سو ستر سے دامن پچھار دیا ہے تو لہٰذا آگے دیکھیں ابھی ابھی تو سٹارٹ ہے دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں سٹیٹورٹ کے لیے ہم نے ان سے رکست کی تھی کہ آپ تھوڑا دبا بڑھائیں آپ اوت نہ لیں انہوں نے مانا نہیں تو ان کے بات کوئی جادوی شڑی ہے وہ لوگوں کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہماری تمنایں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بلا ہو